اسلام کے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج کل کا جو مین پرابلم ہے وہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے اس وقت تقریباً نائنٹی پرسنٹ طلابوں والے اور سکسٹی پرسنٹ بائیو فلاک ٹینک والے اس پرابلم میں ہیں کہ ڈیو کم ہو گیا اب ڈیو کم کیسے ہو گیا کیوں ہوتا ہے آج ایک تو یہ ڈسکس کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پورا کیسے کیا جائے تو ہر بندہ مشروع دے رہے ہیں وارس اپ گروپ پہ ادھر ادھر یوٹیوب پہ جی کہ شابرنگ کریں اپنے طلابوں میں کوئی کہتا ہے بینسیں بینسیں گسیڑ دیں تاکہ پانی میں حال چلو اور یہ وہ سارا کچھ تو میں پچھلے دو مہینے سے یہی بات کر رہا تھا کہ شابرنگ بیسٹ ہے ایس کمپیر ٹو ادھر سسٹمز اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ ڈیو کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں فور اگزمپل یہ دیکھیں کہ یہ ایک گلاس پڑا ہے اور اس گلاس میں ساری ہوا ہے لیکن اگر میں اس میں یہ پانی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آدھا میں نے پانی ڈال دیا اب کیا ہوگا کہ ہوا آدھی رہ گی یہ یہاں تک تو سب کو سمجھا رہے ہیں اب یہ جو آدھا پانی اور آدھی ہوا ہے یہ کس لیے ہے کہ ہوا میں اس وقت نمی بہت زیادہ ہے اور نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک لٹر اگر ہوا ہوگی تو اس میں پانچ سو ایمل آبی بخارات آگے ہیں اب آدھے جب آبی بخارات ہوں گے تو باقی آدھی ہوا میں اکسیجن کی جو اکسیجن نائٹوڈن دونوں کی کنسنٹریشن یا اس کی ریشو جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی اب ایک ٹینک کا والیم فرق کریں ہے دس ازار لٹر دس ازار لٹر میں جو ہوا جا رہی ہے ایریشن سے اب اس میں کیا ہوگا کہ اس ہوا میں کیونکہ اب اتنی اکسیجن نہیں جتنی کے پہلے تھی عام طور پہ ہوا میں اٹھارہ پرسنٹ اکسیجن ہوتی ہے اب جب ایک لٹر میں فرق کریں اٹھارہ پرسنٹ اکسیجن تھی اور اب وہ لٹر آدھا رہ گیا یعنی آدھا لٹر رہ گیا آدھا تو اس میں آبی بخارات آگئے تو وہ جو آدھا لٹر ہے اس میں تو وہ نو پرسنٹ ہوگی تو اس لیے وہ ہوا تو آپ پمپ بھی وہی کام کر رہے ہیں سارا کچھ ہوئی ہے لیکن مچھلی پرابلم میں اور بائیو فلاک ٹینک پرابلم میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے یہ ہر سال دو مہینے جو ہیں آپ کے اگست اور سیپٹیمبر ان میں ہوا میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے پرپورشنڈی کیونکہ نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہمارے ہاں کیونکہ اس سیزن میں منجی لگ جاتی ہے چاول کی فصل اس میں سے آبی بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں دریاؤں میں پانی زیادہ آ جاتا ہے اور پھر برسات ہو رہی ہوتی ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب نوے پرسنٹ تک چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے اکسیجن میں اکسیجن کی کمی آ جاتی ہے اور وہی ہوا جو پہلے اسی مشین سے نکل کے تو ڈیو پوری کر رہی تھی اب وہ کم ہو جاتی ہے اچھا اب اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ ہوا جو کہ انوائرمنٹ میں مجود ہے وہاں سے آپ پامپ کے ذریعے پوش کریں گے بیو فلک ٹینک میں تو اس میں کیونکہ وہ لٹر جو ہیں وہ پر منٹ پوش کرنے کا ان کا ایک خاص میعار ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فرض میں ایک سو بیس لٹر پر منٹ وہ پوش کر سکتی ہے ہوا کو وہ مشین تو اب اس ایک سو بیس لٹر میں سے ساٹھ لٹر تو پانی آ گیا اس میں تو وہ آگے جو ہے یعنی آدھی ہوا رہ گئی اس وجہ سے وہ پرولمیں آ گئے ہیں اب اس کا دوسرا جو حل کیا ہے اس کا پھر ہم نے ایک حل نکالا شاورنگ سسٹم اب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ شریکہ پال لیتے ہیں مچھلیاں نہیں پالنا چاہتے تو یہ وجہ ہے میں نے ایک صاحب ہیں ان کو شاورنگ سسٹم لگا کے دیا ان کا ڈیو بہترین آ رہا تھا مچھلی بھی خوش تھی اس موسم میں بھی ڈیو بہت اچھا تھا لیکن اس کے محلے والے نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا وہ فلان چودری صاحب نے لگائے ہوئے ہیں چھے ٹینگ ان کا تو سسٹم اور ہے ان کی تو اتنی بڑی مشین ہے باہر لگی ہوئی اور دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کی تو کوئی نہ کوئی آواز آ رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے تو یہ تو سسٹم صحیح نہیں ہے میں نے کہا جی بلکل صحیح نہیں ہے آپ یہ سسٹم واپس دے دیں آل دو کے آپ نے یوز بھی کر لیا لیکن ہم آپ کو دوسرا سسٹم دے دیتے ہیں ہم نے ان کو وہی موٹریں لگا دی جس کو آپ کو کہتے ہیں ڈائی فرام پمپ لگا دی تو اب جو ہے وہ اس پہ مطمن ہے آل دو کے مچھلی مطمن نہیں ہے تو ہم لوگ میں نے جب اسے پوچھا بھی آپ نے یہ کیوں کیا کہتا ہے جی میرے شریکہ بڑا ہے جی میرا وہ کہتا تھا کہ جی نہیں یہ نہیں وہ سسٹم لگاؤ تو میں نے پھر اس کو ایک ہی لفظ میں بات ختم کر دی کہ میں نے کہا تم شریکہ پار لو مچھلی بات میں پار لے تو ہمارے یہاں تو سسٹم ہی اس طرح کا ہے اب اس کے دو طریقے ہیں اکسیجن بڑھانے کے ایک تو شابرنگ سسٹم جو کہ ابھی عابد میرا جو پی اے ہے وہ آپ کو ڈسپلی کر کے دکھاتا ہے جو ہم نے کیا ہے اور میٹر کی ریڈنگ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کیا سسٹم ہے اور وہ زیادہ ڈیوریبل ہے اس میں نہ تو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے کیونکہ وہ ڈی سی موٹر ہے اور بارہ بولٹ پہ چلتی ہے سولر پلیٹ پہ بھی چل سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک انورٹر بھی لگا کے دے رہے ہیں تاکہ واپ ڈب پہ بھی چل سکے اور سولر پلیٹ پہ بھی چل سکے اور بیٹری پہ بھی چل سکے تو وہ آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں اس کی ریڈنگ دیکھ لیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کیونکہ دونوں کی قیمت برابر ہے دونوں سسٹم کی تو اس لیے اب ہم آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو آپ کو بہتر لگے جو آپ کے شریکے کو بہتر لگے آپ وہ لگوانے تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے اچھا اب بڑھانے کا ڈیو بڑھانے کا طریقہ ایک تو شابرنگ ہے یا اگر آپ نے مزید بڑھانا ہے تو ایک آپ ایک پہلے ہم دو موٹریں لگاتے تھے ایک ٹینک کو ایک موٹر آپ ایریشنگ پر لگوانے ایک شابرنگ پر لگا لیں تاکہ وہ مکس ہو کے آئے اور اس میں پانی کیونکہ موو کر رہا ہے یعنی ہم نے ایک پر ڈال کے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح موومنٹ اس کی ہے اب پر کیونکہ تیرتا ہے وہ اس کی موومنٹ ایسے سیدھی جاتی ہے دیوار سے ٹکرا کے تو پانی نیچے جاتا ہے نیچے سے موٹر پھر اس کو پک کرتی ہے اوپر پھینکتی ہے اور پھر اس طریقے سے وہ ایسے موومنٹ ہے نہ کہ ٹینک میں ایسے ہے یہ ٹینک ہے ایسے موومنٹ نہیں ہے یہ پانی کی ایسے اور نیچے سے بھونکے ایسے ہوریزنٹل موومنٹ اس میں زیادہ ہے ہے سرکلر لیکن ہوریزنٹل سرکلر تو یہ موومنٹ ہے جس کی وجہ سے پانی مکس ہوتا رہتا ہے اور امونیاں بھی ہوا میں نکلتا رہتا ہے کیونکہ امونیاں گیس ہے تو یہ چیز سمجھانے والی تھی آج ہے تو آج آپ کو بس اتنا ہی سمجھانا تھا باقی انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو ہیٹنگ کیمیکل کے متعلق اگلی ویڈیو میں جس کا نام ہم نے ڈاکٹر ہیٹنگ کیمیکل رکھا ہوئے اس پہ ڈسپلی کر کے دکھائیں گے کہ یہ سسٹم کتنا کارگر ہے اور ہاں اس بائیو فلک ٹینک میں ڈیو بڑھانے کا ایک تو شابرنگ والا سسٹم دوسرا کیمیکل میتھڈ بھی ہے تو آپ آکسیجن کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں اور پیور فارم میں بھی امپورٹ ہوتا ہے امپورٹر پاکستان میں موجود ہے اس نے امپورٹ کر لیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے آکسیجن ٹیبلٹس لے سکتے ہیں جو کہ ترانسپلیشن میں بھی کام آتی ہیں اور ویسے بھی آج کل جیسے ہے تو اس کا پاوڈر بھی ملتا ہے پاوڈر فارم میں بھی ٹیبلٹس فارم میں بھی ٹیبلٹس کیونکہ اس کے اندر تیرتی ہیں اس لیے اوپر رہتی ہیں لیکن جو آپ کی اوڈر یا اس کے بلوکس بنے میں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں اس ٹیبلٹس موجود ہیں جو تیرنے والی بھی فلوٹنگ بھی اور جو سنک کرتی ہیں وہ بھی تو آپ لیکن یہ تھوڑا ایکسپنسیو میتھڈ ہے کہ ایک طلاب بہت بڑا ہے بائیو فلاک میں تو ہو سکتا ہے طلاب والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا تو آج کے لیے بس اتنے ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے